اسلام علیکم جی دعا کرتا ہوں کہ سب سب کی کہریسے ہوں گے اور ابھی اس وقت میں تائلینڈ میں ہوں تقریباً دو دن ہو گیا آ گیا ہوں یہاں تو ابھی ہر جگہ میں اس طرح کی جو ہے نا پرندے وغیرہ لے کر آتے ہیں اور یہ جو شاپنگ مول ہوتے ہیں اس کی سامنے بٹا دیتے ہیں یہ جو پرندے ہوتے ہیں یہ شو کرانے کے لیے یہاں پر لے کر آتے ہیں تو پھر لوگ بڑی شونگ سے جیسا کوریا سے جاپان سے کوئی کوئی کنٹریوں سے جو وزٹ کرتے ہیں نا ان لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ دیکھو سامن پکڑا ہوئے پیلا کلر کا سامن ہے اس کی لمبا ہی تقریباً دو میٹر ہے مگر اس نے پکڑ کے رکھا اور یہ اتنا کترناک سامن لیکن کبھی کچھ نہیں کر لیا اور باقی توتے وغیرہ بھی یہاں پر رکھیں میں شو کرانے کے لیے کتنا کسرت کسرت پرندے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ لوگ یہ تو ناچنے والا پرندہ ہے بھائی پتہ نہیں کون سی قسم کا توتا ہے یہ پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں اولو پتہ نہیں کیا یہی رکر آیا بھی یہاں پر دکھانے کے لیے جو پبلک آتا ہے نا تو تائلینڈ میں دن میں جو ہے نا گرمی ہوتا ہے گرمی ہو رہا ہے تقریباً اور شام کی وقت موسم اچھا ہے ابھی دیکھو یہ سائل کی سیڈ میں بیٹھا ہوں جیسا میں قطر سے نکلا یہاں تائلینڈ پہنچا تو ظاہر ہے ائرپورٹ بینک کونک میں ہے نا انٹرنیشن تو میں بینک کونک ائرپورٹ سے جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا بہت گرمی ہے یہاں پر بھی تو موسم بہت زیادہ گرمی ہے اور میں نے سوچا ہے چلو بھائی آگے جا کے دیکھ لیں گے پھر میں وہاں سے نکلا آٹی آئی کی طرف یہ جو ساؤس سیٹم پڑ جاتا ہے تو وہاں تھوڑا موسم اچھا تھا لیکن پھر میں وہاں سے پھر آ گیا تو میں نے ایک رات یہاں ریل گاڑی کا اندر میں گزارا اور ایک رات جو ہے نا میں نے تقریباً بینک کونک سیٹی میں بھی گزارا تو بینک کونک شہر میں تھوڑا سا گرمی تھا تو پھر ابھی میں اس وقت یہ پتایا کی سیڈ میں آ گیا ہوں یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ پتایا والی جو سیڈ ہے یہاں پر جو ہے نا تھوڑا ہوتل ہوگی رہا سستہ پڑ جاتے ہیں بینک کونک میں جو ہسٹل ہوتے ہیں جو لوگ چار پانچ ساتھ ایک ہی کمرے میں سو جاتے ہیں جو چار پائی ڈبل ہوتے ہیں نا اس کو ہسٹل کہتے ہیں تو اس ہی میں بھی جو ہے نا کرایا زیادہ بینک دے رہا تھا تو میں نے سوچا پھر یہی کرایا سے تو پتایا میں تو کمرہ مل جاتا ہے تو پھر میں نے کمرہ یہاں پر آ کے لے لیا یعنی یوں سمجھ لو کہ اگر وہاں آپ 300 ساڑھے 300 بات یہاں کا نوٹ جو دھو گیا نا بینک کونک میں تو آپ کو ایک سرپ ایک بیڈ مل جاتا ہے بس سونے کے لیے چار پائی یا نہیں یا پتایا میں جو ہے نا آپ کو ایسپیشل کمرہ مل جاتا ہے جو اٹیج باتروم بھی اس کے اندر ہے اور سکون سے آپ جو ہے نا گزارا کر سکتے ہو باقی اس طرح کے اگر اٹلوں میں اگر آپ رہو گے تو دو ڈائی ازار اس کا جو ہے نا پر ڈے دینا پڑتا ہے دو ڈائی ازار بعد جو اس وقت پاکستان میں تقریباً یوں سمجھ لو بیس ازار کی بدرگر بن جاتے ہیں تو یہ تھوڑے ایسے اوٹل جو ہے نا مہگا بڑھ جاتے ہیں یہ پائی پیسار اوٹل ہیں اس میں رہنے کے لیے بڑی باکس چاہیے نا بڑی پیسہ چاہیے تو باقی دوستو یہ دیکھو پتایا شہر ہے یہاں پر ابھی جو میں سائل کی سیڑ میں کڑا ہوں تقریباً یہاں اتنا زبردہ سکوار چل رہے ہیں دیکھو پانیوں کو دیکھ کے نا آپ لوگ سمجھا ہوگی بس کچھ دن تک میں یہ ڈائی لینڈ میں ہوں پر انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں نے ابھی ایک ٹکٹ بوگنگ کیا تھا یہ جو جنوب دوریا بولتے ہیں اگر نسیل میں ہو گیا تو وہاں بھی جا سکتے ہیں فیلال ابھی یہ ڈائی لینڈ کی حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں جو قطر میں میرا ایک دوست ہے اس نے بولا ہے تو میں معلومات کروں تاکہ ہم لوگ بھی آجائے ٹورس کیلئے ٹائی لینڈ میں ٹورس کیلئے جو ہے نا ابھی صرف بیزہ بس ہونا چاہیے پاسپورٹ میں باقی نہ کوئی آپ کو بینک کارڈ چاہیے نہ کوئی ہوتل بوکنگ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں اچھکل میں جب آرہا تھا تو امریکیشن والوں نے ہوتل بوکنگ بھی چیک نہیں کیا یعنی آسان ہے پہلے ایک جو کارڈ بنتا تھا جو جس میں آپ کا عامدنی کتنا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں کونسی کٹری میں رہتا ہے یہ بھی ابھی سسٹم قتم کرتی ہے یہ ساری سار کی درد ہے یہ لوگوں کو سمجھ آگئے ابھی ابھی لاکوں کرونوں کے حساب سے لوگ آتے رہتے ہیں تو کتنا لوگوں کا کارڈ یہ لوگ پڑھیں گے تو یہ سر کا طرف ہے تو یہ سسٹم قتم ہو گیا ابھی تائیلینڈ میں تائیلینڈ میں اگر آپ سنگل انٹری یا کراچی سے آ رہا ہے ابھی انڈیا والوں کو تو نہیں چاہیے تو وہ تو ادھر آکے ہونے رہے والے ہیں لیکن میں پاکستان کی حوالے سے بات کرتا ہوں اور کسی نے سنگل انٹری ویزا لگا دیا ویزے کا جو ویلڈ ہوتا ہے تین مہینہ تین مہینے کے اندر اندر آپ کو آنا ہے اگر نہیں آیا تو پھر ویزا ایٹومیٹکلی کیس اگر آپ ویزا مطلب وہاں سے لگا کے آ گیا تو آپ کو سنگل انٹری مل جاتا ہے ایک بار اس دام آتا ہے اس ملتا ہے ساڑ دن کا لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک مہینے کہا نہیں نہیں ساڑ دن کا سنگل انٹری آپ کو ساڑ دن کا مل جاتا ہے تو جیسا آپ نے سنگل انٹری ساڑ دن کا لگا دیا ویزے پر پھر وہ جو ساڑ دن ہو اور اس کے اندر آپ کا جو ویزے کا جو ویلڈ ہے تو آپ یہاں سے اگر نکلنا چاہو گے تو پھر ایئرپورٹ میں ایک جگہ ہے جیسا آپ نے امرینگیشن سے ایکسٹ کر دیا تو کئی بھی کوئی کٹری میں جاؤ جیسا کہ ملیشیا، سنگلہپور، ہونگ کونگ کہیں بھی جلے جاؤ جانے سے پہلے آپ کو ایک ری انٹری کاٹ بنانا پڑے گا وہی ویزا ہے ساڑ تو اس کی پیس لگ جاتا ہے اگریبا نے ایک آزار پانچ سو ٹائلٹ کا پڑے گا تو اس میں سے آپ کو ری انٹری واپس ہی آنے میں مل جاتا ہے جیسا آپ ملیشیا ہے گیا دس دن کے لیے یا پانچ دن کے لیے ویزا تو آپ کا دائرنٹ کا سنگل انٹری تھا لیکن ویزا جب ایکسٹ ہو گیا تو ویزا مطلب اس کا سسٹم ہی ہو گیا اگر آپ نے یہ ری انٹری نہیں مارا تو کتم ہو جاتا ہے پھر آپ اندر آنے ہی سکتے ہو لیکن آپ نے ری انٹری کرا دیا تو اس میں آپ کا ڈاکومنٹ سپیر سے سمیٹ کرنا پڑتا ہے مطلب وہ جو ایک پاوم ہوتا ہے وہ کود ہی بنا لیتے ہیں ان لوگ کا پاس مشین ہے تصویر بھی نکالتے ہیں سب کود ہی کرتے ہیں تو صرف آپ کو پیسہ دینا ہے بس پاسپورٹ دینا ہے اور پیسہ دینا ہے اس کے بعد تو پھر آپ کو ری انٹری مل جاتا ہے واپس آ جاؤ تو پھر واپس آپ کو اب میں واپس جب آؤں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا دن کیلئے وہ لوگ اسٹام لگا دیتے ہیں دوبارہ اگر یہی اسٹام کا جو ویلیڈٹ ہے جسا دو مہینہ تو اسی کی مطابق چلنا ہے یا ہو سکتا ہے نیا اسٹام ڈالیں گے پھر دو مہینہ وہ پھر بعد میں بتا چل جائے تو دوستو ابھی اس وقت میں یہ تھوڑا ادھر آ گیا تو آؤ ادھر ابھی رات میں تو لوگ یہ سائل کی سیڈ میں بیٹے ہوئے ہوا بھی آ رہا ہے یہاں پر شام کے وقت رونک ہوتا ہے اگر اس سے آگے جاؤ گے تو walking straight ہے وغیرہ وغیرہ بھی تو یہ لوگ رات ہو رہا ہے تقریبا ساڑھے دس ساڑھے دس کا ٹیم ہے ابھی یہ جتنے جو صبح جو اس وغیرہ بیچتے ہیں یہ لوگ شام کو پند کر دیتے ہیں اس طرح پلائٹک ڈالتے ہیں پھر لوگ اسی جگہ میں کوئی کوئی گھر سے کھٹی لے کراتا ہے یا کوئی مٹیوں میں بیٹھ جاتا ہے مٹی بھی ایسا ریت کا جو ہے ریتی مٹی ہے جو سمندر ہو جاتا ہے کپڑا پڑا گندہ نہیں ہوتے ہیں ہرام سے بیٹھ کے جیسا یہ لوگ بیٹھے ہیں یہ تو کرسیوں میں جیسا ہے کوئی بھی بندہ آتا ہے تو اپنا گاڑی میں ڈگگی میں کرسی لے کر آتا ہے تو ہرام سے کرسی میں بیٹھ کے یہاں پر مزا کر لیتے ہیں ایم بہت اچھا گزر جاتا ہے آپ کو پتا ہے تائلینڈ سب سے بیست ہے تو ابھی دن میں دوڑا جرمی ہوتا ہے لیکن رات کے وقت اچھا ہے لیکن پیگر مت کرو یہاں پر شاپنگ مول وغیرہ یہ سارے چیزیں اتنے ہیں کہ آدمی کو دربی لگتا نہیں ہے یہ ایک شاپنگ سے نکلو دوسرا شاپنگ مول میں چلے جاؤ رازو بازو میں پڑے ہیں اور جو بندے کا پاس زیادہ پیسہ ہے تو پائی پیسٹا روٹل میں اسی بڑی بلیوں میں رہ رہا ہے تو پھر یہاں سے جو ہے نا یہ سمندر کا ویو بھی ساپ دیکھے گا آپ لوگ چلو دوستوں یہ چھوٹی سی بات تھا جو میں نے آپ لوگ کو بتایا اب مجھے دیجئے اجازت اللہ آنے کے بعد اور ملے گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ نیا ویڈیو پر جب میں کئی ویڈیو بنا دیتا ہوں تو یہ تڑا سا میں نے انپارمیشن اس لیے دیا کہ کچھ دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ انپارمیشن دیتے رہوں سلام علیکم مجھے دیجئے اجازت سلام علیکم